نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ابو نصر اقبال ہماری نئی سانسد کو اب انتظار ہے نئے سانسدوں کا دوہزار چوبیس آمچناؤ کے ذریعے پانچ سو تیتالیس سانسدوں کو چنکر جنتہ نئی سانسد میں اب بھیجے گی مشن دوہزار چوبیس کو فتح کرنے کے لیے دیش کی تمام سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیاں بھی اب تیز ہونے لگی ہیں جنتہ سے کیے گئے وعدوں کا حساب کتاب اب ہونے لگا ہے پہلے تو پارٹی لیول پر ہی حساب کتاب ہوتا ہے لیکن لوگ تنتر میں اصلی مالک ہوتی ہے دیش کی جنتہ عام چناؤ سے پہلے سبھی راجنیتک پارٹیوں کی دھڑکنیں اب تیز ہونے لگی ہیں کیونکہ سانسدوں کے کام کا جنتہ اب بنا رہی ہے آخری ریپورٹ کارڈ سانسدوں کا کام کیسا رہا جو وعدے کیے وہ کتنے سٹیک رہے چھیتر میں سانسدوں کا کام دکھتا ہے یا نہیں کیا چھیتر کی جنتہ اپنے ورکمان سانسد کو پھر سے موقع دے گی یا نہیں یا پھر نئے پرتیاشی پر جنتہ بھروسہ کرے گی یہ تمام ایسے مابدند ہیں جس کے آدھار پر کسی بھی سانسد کا ریپورٹ کارڈ جنتہ بنا رہی ہوگی دیش کی جنتہ کے ساتھ انڈیا نیوز بھی ہے اور جنتہ کے مزاج اور مابدند کے آدھار پر انڈیا نیوز بھی ہر سانسد کا ریپورٹ کارڈ بنا رہا ہے ہمارے ریپورٹ کارڈ بنانے کے چار آدھار ہیں پہلا کسی سانسد کا سانسد یہ پردرشن کیسا رہا دوسرا آدھار ہے گراؤنڈ پر پردرشن کیسا دکھ رہا ہے تیسرا آدھار ہے سوشل میڈیا میں سانسد کے بارے میں چھیتر کی جنتہ کیا رائے رکھتی ہے اور چوتھا آدھار ہے انڈیا نیوز کا سٹیک گراؤنڈ سروے ان چاروں آدھاروں پر ہم کسی بھی سانسد کا ریپورٹ کارڈ بناتے ہیں اور دس نمبر میں سے اسے کتنے نمبر مل رہے ہیں یہ ہم دیش کی جنتہ کو بتاتے ہیں تو دیکھتے ہیں دیش کا سب سے بڑا شو ایم پی کا ریپورٹ کارڈ تو آج بات کریں گے کانپور کی آج ہم آپ کو دکھائیں گے کانپور لوگ سبہ سے بی جے پی کے سانسد ست دیو پچوری کا ریپورٹ کارڈ سانسد ست دیو پچوری نے اپنے راجنیتک کریئر کی شروعات 1967 میں اکھل بھارتیہ ودیارتی پریشت سے کی 1991 میں وہ پہلی بار کانپور نگر زلے کے آرے نگر ویدان سبہ سیٹ سے اتر پردیش ویدان سبہ کے لیے چنوے گئے اتر پردیش سرکار میں وہ پورو منطری بھی رہے 2019 لوگ سبہ چنوے میں پہلی بار وہ سانسد بنے بی جے پی نے اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہے ست دیو پچوری ہیں لیکن اب سوال ہے کہ کانپور لوگ سبہ کی جنتہ 2024 میں پھر سے انہیں موقع دے گی یا نہیں وہ اپنے وعدوں پر کتنا کھرا اتر پائے دس نمبر میں انہیں کتنے نمبر مل رہے ہیں ریپورٹ کارڈ میں یہ تمام جانکاری ہم آپ تک بس تھوڑی ہی دیر میں پہنچائیں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں کانپور لوگ سبہ سیٹ کے بارے میں خاص ریپورٹ کانپور لوگ سبہ سیٹ عودیوگیک نگری کی طور پر کانپور پورے دیش میں مشہور ہے راجہ مہراجاؤں سے لے کر انگریجوں تک کے شاسن تک کئی بار اتھار چڑھاو یہاں پر ہوا ہے اسے پورپ کا مینچسٹر بھی کہا جاتا ہے چمڑا نیریات کے لیے پورے دیش میں کانپور نمبر ون ہے اور سب سے خاص بات کانپور لوگ سبہ پوری طرح سے شہری سیٹ ہے کانپور لوگ سبہ سیٹ کافی ہارٹ سیٹ مانی جاتی ہے فیلحال بی جے پی کے ستی دیو پچوری اس لوگ سبہ سیٹ سے سانسد ہیں آزادی کے بعد سے اب تک کانپور سانسدیے سیٹ پر اٹھارہ بار چناب ہو چکے ہیں کانگریسی سیٹ پر سات بار جیت کا پرچم لہرہ چکی ہے وہیں بی جے پی پانچ بار اس سیٹ سے جیتی ہے یہاں سے کومنیسٹ پارٹی بھی ایک بار چناب جیت چکی ہے گنگا کنارے بسے اور دیوگی شہر کانپور کے ووٹروں کا مجاج ہمیشہ سے الگ رہا ہے تبھی تو گھور کانگریسی لہر میں بھی نردلیے پرتیاشی مزدور نیتا ایس ایم بینر جی کو ووٹروں نے چن کر لوگ سبہ پہنچا دیا تھا دیکھتے ہیں کانپور لوگ سبہ سیٹ کا اتحاس 1999 سے 2009 تک کیام چناب میں کانگریس سے شری پرکاش جائسوال یہاں سے سانسط چونے گئے پھر 2014 کیام چناب میں بی جے پی سے مرلی منوہر جوشی یہاں سے سانسط بنے پھر 2019 کیام چناب میں بی جے پی سے ہی ستھی دیو پچوری یہاں سے سانسط چونے گئے ہیں کانپور لوگ سبہ میں قریب 17 لاکھ مت داتا ہے ویسے تو انڈسٹریل سیٹی کے طور پر کانپور کی الگ پہچان ہے وکاس کی رفتار بھی یہاں پر کافی تیز ہے لیکن الگ الگ ویدھان سبہوں میں ویدھان سبہوں میں کافی اسمانتہ دکھتی ہے یہاں کل پانچ ویدھان سبہ سیٹے ہیں شہری کرن سے کانپور لوگ سبہ میں الگ طرح کی سمسیہ دکھتی ہے پردوشن اور اوڈیوگی کچھرے کے لیے یہ لوگ سبہ پورے دیش میں بدنام بھی ہے جن سنکھیا گھنطوی زیادہ ہونے سے عام جنتہ کی تکلیفیں بڑھی ہیں ویسے تو ایک بات ضرور ہے کہ ہاں که متداتا جاتی سے زیادہ وکاس پر ووٹ کرتے ہیں برہمن اور مسلمی ووٹرز کی تعداد یہاں سب سے زیادہ ہے دیکھتے ہیں یہاں کا جاتیگرد سمی کرن پروش 51 فیسدی مہیلا 49 فیسدی شہری 100 فیسدی برہمن 33 فیسدی ویش 11 فیسدی سی سٹ 12 فیسدی اور مسلمی ووٹرز ہیں 22 فیسدی کانپور لوگ سبہ میں ویسے تو روزگار کی کمی نہیں ہے یہاں بھاری سنکھیا میں دیش کے دوسری راجیوں سے آ کر لوگ روزگار پاتے ہیں لیکن بنیادی ڈھانچہ یہاں کا ابھی بھی کافی کمزور ہے جاتی آدھاریت ووٹنگ کا پیٹرن تو دکھتا ہے لیکن بینا وکاس کیے کوئی سانسط صرف جاتی کار دکھا کر نہیں جیت سکتا ہے یہاں کی جنتہ کئی سمسیاؤں کا سامنا سالوں سے کر رہی ہے مسلم بڑھتا پردوشن ٹرافک جام شہری گندگی جل بھراب آتی کرمن جنسنکھیا آسنطولن پیجل سنکٹ لوکل سڑکیں جرجر ہیں اور اپراد میں ادھر کچھ اضافہ ہوا ہے دوہزار چووویس کام چناؤں کانپور لوک سبحہ کے لیے بہت ہی خاص ہے چناؤں سے پہلے یہاں کی جنتہ اپنے سانسط کے کام کی پرکھ ضرور کر رہی ہوگی انڈیا نیوز بھی سانسط کی پرکھ کے لیے سٹیق سروے کر رہا ہے اور جنتہ کی رائے دیش کے سامنے رکھ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کانپور سے بی جے پی سانسط ستھ دیو پچوری کی ریپورٹ کارڈ میں کیا ہے پاس یا فیل تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں ایم پی ریپورٹ کارڈ ہم کیسے بناتے ہیں دیش کی جنتہ کے سامنے جو تتھیں ہم کسی سانسط کے بارے میں رکھتے ہیں اسے بنانے کا طریقہ کافی ویگیانک اور سٹیق ہے آپ گرافکس کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں ریپورٹ کارڈ بنانے کے لیے چار آدھار ہم نے لیے ہیں پہلا آدھار ہے سنسط میں سانسط کا پردرشن دوسرا آدھار ہے گراونڈ میں سانسط کا پردرشن تیسرا آدھار ہے سوشل میڈیا پر سانسط کے بارے میں رائے کیا ہے ان تینوں آدھاروں کو دس فیصدی کے حساب سے دس نمبر میں سے ایک نمبر پر ہم آخلن کرتے ہیں چوتھا آدھار ہے ڈیا نیوز کا گراونڈ سروے اسے سب سے زیادہ توجہ ہم نے دی ہے اور دس میں سے ستر فیصدی کے حساب سے سات نمبر پر ہم اس کا آخلن کرتے ہیں چاروں میں جو بھی نمبر پائے جاتے ہیں ان نمبروں کو ملا کر دس نمبر میں جو انگ کسی سانسط کو پرابت ہوتے ہیں وہی نمبر پاس یا فیل تیہ کرتا ہے گرافکس کے ذریعے ہی سمجھئے شونے سے چار دشملوں نو نمبر پانے والے سانسط فیل مانے جاتے ہیں پانچ سے پانچ دشملوں نو نمبر پانے جانے والے سانسط ففٹی ففٹی یعنی نہ تو پاس کی شرینی میں اور نہ ہی فیل مانے جاتے ہیں اور چھے سے دس نمبر پانے والے سانسط پاس مانے جاتے ہیں چار آدھار رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ سانسط کے بارے میں چیتر کی جنتہ کی صحیح رائے سامنے رکھی جا سکے تو آپ نے دیکھا کیسے تیار ہوتا ہے دیش کا سب سے بڑا شو ایم پی کا ریپورٹ کارڈ اب آپ کو دکھاتے ہیں سانسط میں ستدیو پچوری کا پردرشن کیسا دکھ رہا ہے سانسط یہ پردرشن کو دس نمبر میں دس فیصدی وزن دیا گیا ہے اور ایک نمبر پر سانسط یہ پردرشن کا ہم آکھلن کرتے ہیں تو کانپور لوگصبہ کے سانسط ستدیو پچوری کا سانسط میں پردرشن کیسا رہا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں قریب تیراسی فیصدی انک سانسط یہ پردرشن میں انہیں مل رہے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائیں گے جب انڈیا نیوز گراؤنڈ یعنی کانپور لوگصبہ سیٹ کی جنتہ کے من کی بات جاننے پہنچا تو کیا نتیجہ نکل کر سامنے آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے وہاں کی جنتہ کے دل کی آواز آپ کو سنواتے ہیں سانسط کو چھت کے لیے سکڑی ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے سکڑی نہیں ہوں کہ لیکن ہاں خوش بھی ہیں کیونکہ کچھ ایسے کام کو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان سے خوش ہیں لیکن کچھ ایسے کام جو ابھی اس چھت میں نہیں ہونا سانسط ندیس ابھی اس چھت میں کوڑ نالی نہیں بنی ہمیں گے کیا آپ کے سانسط کو چھت کے وکاس کے لیے اور سکری ہونا چاہیے سمیں آنے پر بتایا جائے کہ اچھا آتا ہے اکھراب آتا ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں آپ ووٹ کی تعدار پر دیں گے موضی سرکار کا کام کار بیروچگاری مہنگائی جاتی یا ان میں سے کوئی نہیں وہ وکاس کو دیکھ کے دیا جائے گا کیا آپ اپنے سانتت کے کام کار تک خوش ہیں اور ان کو دوبارہ چننا چاہیں گے کیا آپ کے سانتت اپنے سانتت کے کام کار اپنے سانتت کے کام کار سانسد کے کامکار سے خوش ہیں ان کو دوبارہ چننا چاہیں گے کیا آپ کے سانسد کو چھت کے بکات کے لیے اور سکڑی ہونا چاہیے تو یہ لوگوں کی رائے ان کے بارے میں تھی اب آپ کو دکھاتے ہیں سانسد میں ستیدیو پچوری کا پردرشن کیسا دکھ رہا ہے سانسدی اے پردرشن کو دس نمبر میں دس فیصدی توجہ دی گئی ہے اور ایک نمبر پر سانسدی اے پردرشن کا ہم آقلن کر دیں سانسد میں اپسٹتی کی بات کریں تو ستیدیو پچوری قریب بیانوے فیصدی اپسٹت رہے ہیں جو اچھا پردرشن ہے دوہزار انیس کے بعد سانسد میں ستیدیو پچوری نے اناسی فیصدی پرشنوں اٹھائے ہیں یہ پردرشن بھی بہترین ہے وہیں سانسد ندھی کی بات کریں جو ہر سال ایک سانسد کو اپنے چھت میں وکاس کاریوں کے لیے پانچ کروڑ روپے دیے جاتے ہیں سانسد ستیدیو پچوری نے تیرانوے فیصدی سانسد ندھی کا اپیو اب تک کیا ہے یہ پردرشن بھی اچھا ہے تو پچھلے پانچ سال میں وشیش یوگدان پر نظر ڈالیں تو سانسد ستیدیو پچوری کا قریب ستر فیصدی وشیش یوگدان دیکھ رہا ہے جو بہتر ہے تو سانسد میں اپسٹتی پرشنوں کی سنکھیا سانسد ندھی خرچ اور وشیش یوگدان کے ادھار پر کانپور کے سانسد ستیدیو پچوری کو ایک نمبر میں ملتا ہے پورے دشملہ آٹھ تین نمبر یعنی تیراسی فیصدی جو اچھا پردرشن کہا جا سکتا ہے یا بہتر پردرشن یعنی اوسط سے کہیں زیادہ بہتر پردرشن اس کو کہہ سکتے ہیں سانسد یہ پردرشن چناؤ کے وقت بہت کم مائنے رکھتا ہے گراؤنڈ میں جنتہ اپنے سانسد کے بارے میں کیا سوچتی ہے اصلی معاپ دند اصل میں یہ ہوتا ہے انڈیا نیوز کے سروے میں کچھ سوال پوچھے گئے اور ان سوالوں کا جواب کانپل لوگ سبا سیٹ کی جنتہ نے کھلے دل سے دیا ہزاروں لوگوں سے بات کرنے کے بعد دیکھئے جنتہ کا فیصلہ کیا نکل کر سامنے آیا ہے لیکن جیسا کی آپ کو بتا دیں کی انڈیا نیوز کے آقلن کے لیے ستر فیصدی وزن ہم نے اس سروے کو دیا ہے اور ستر فیصدی کے حساب سے دس میں سے سات نمبر اس کے لیے کل مارکس رکھے گئے ہیں اور ہمارے سوالوں کا کیلکولیشن بھی اسی سات انک پر کیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں پہلا سوال جو ہم نے پوچھا انڈیا نیوز کے سروے میں تمام سوال پوچھے گئے چلیے ہم آپ کو سوال بتا دیں وہ کیا کیا سوال پوچھے گئے ہیں تو پہلا سوال جو ہم نے وہاں کی جنتہ سے کانپل کی جنتہ سے پوچھا وہ کیا تھا کہ کیا آپ اپنے سانست کے کام کاش سے خوش ہیں اور دوبارہ انہیں چننا چاہیں گے اب جواب سنیے کیا جواب ہمیں ملا ہاں کہنے والے انہتر دشملہ پانچ دو پرتیشت لوگ نہیں کہنے والے پچیس دشملہ چار تین پرتیشت لوگ کہہ نہیں سکتے پانچ دشملہ شونے پانچ پرتیشت لوگ دوسرا سوال کیا آپ کے سانست کو شیطر کے وقاس کے لیے اور سکریہ ہونا چاہیے چورانوے دشملہ شونے دو پرتیشت لوگوں نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تین دشملہ نو نو پرتیشت لوگ کہہ نہیں سکتے ایک دشملہ نو نو پرتیشت لوگ تیسرا سوال دوہزار چوبیس آمچناؤں میں آپ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں انڈیا کے پخش میں یہاں کہنے والے تھے چونسٹھ دشملہ تین چار پرتیشت لوگ انڈیا گھٹ بندن کے پخش میں پانچ دشملہ شونے پانچ پرتیشت لوگ انہے دلوں کے پخش میں پانچ دشملہ تین دو پرتیشت لوگ نوٹا یعنی کسی کو ووٹ نہیں دیں گے چار دشملہ پانچ دو پرتیشت لوگ کہہ نہیں سکتے بیس دشملہ سات پرتیشت لوگ چوتھا سوال دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں آپ ووٹ کس آدھار پر دیں گے موڈی سرکار کے کامکاش پر ووٹ کریں گے یہ کہنے والے انسٹھ دشملہ دو آٹھ پرتیشت لوگ بیروزگاری اور مہنگائی پر ووٹ کریں گے اکیس دشملہ آٹھ تین پرتیشت لوگ جاتی پر ووٹ کریں گے دشملہ نو تین پرتیشت لوگ ان میں سے کوئی نہیں دس دشملہ ایک ایک پرتیشت لوگ یا کہہ نہیں سکتے سات دشملہ آٹھ سات پرتیشت لوگ پانچوہ سوال کی کیا آپ کو کینڈر سرکار کی یوجناوں سے فائدہ ملا ہاں کہنے والے ایک کیاون دشملہ پانچ تین پرتیشت لوگ نہیں کہنے والے سیتالیس دشملہ پانچ تین پرتیشت لوگ کہہ نہیں سکتے دشملہ نو چار پرتیشت لوگ چھٹا سوال جو ہم نے کیا کہ آپ کو کسی اوجنا کا فائدہ ملا مفت راشن کا فائدہ ملا یہ کہنے والے چونتیس دشملہ پانچ دو پرتیشت لوگ ہمیں ملے جندھنی اوجنا کا لاب ملا یہ کہنے والے دشملہ نو تین پرتیشت لوگ ملے گھر اور شوچالے بنا ایک دشملہ آٹھ چھے پرتیشت لوگ ملے آئیو شمان بھارت یہ کہنے والے چار دشملہ چھے چھے پرتیشت لوگ اوجولہ یوجنا کا لاب ملا ایک دشملہ شوننے چھے پرتیشت لوگ انہی یوجناوں کا لاب ملا دو دشملہ سات نو پرتیشت لوگ ان میں سے سبھی یوجناوں کا لاب ملا یہ کہنے والے چھے دشملہ چھے پانچ پرتیشت لوگ اور کوئی لاب نہیں ملا یہ کہنے والے سینتالیس دشملہ پانچ تین پرتیشت لوگ تو ہمارے ان چھ سوالوں کا جواب کانپور لوگ سبا کی جنتہ نے بھی کھلے دل سے دیا بینالاگ لپیٹ کے دیا زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ سانسط کا کام چھتر میں بہتر ہے لیکن ذاتی سجھاؤ بھی دیا کہ سانسط کو چھتر میں اور بھی زیادہ سکریہ ہونے کی ضرورت تھی کیونکہ یہاں کی جنتہ کو اپنے سانسط سے کافی امیدیں تھی وہیں ووٹ دینے کے سوال پر کانپور لوگ سبا کی جنتہ انڈیے کے فیور میں زیادہ لگی اور موڈی سرکار کے کام کاج سے چھتر کی جنتہ کافی خوش بھی دکھی تو چھتر میں وکاس اور پورے آدھے دورے وادوں کے آدھار پر کانپور لوگ سبا کی جنتہ اپنے سانسط ست دیو پچوری کو سات نمبر میں دے رہی ہے چار دشملہ آٹی نمبر جو بہترین ہیں جو گراؤنڈ کی جنتہ سے پوچھے گئے سوالوں کے آدھار پر قریب انہتر فیصد ینگ سانسط ست دیو پچوری کو مل رہے ہیں تو انڈیا نیوز کے سروے میں کانپور لوگ سبا کی جنتہ سے جو سوال پوچھے گئے ہماری طرف سے یہی سوال گراؤنڈ یعنی کانپور لوگ سبا میں بھی سانسط کے پردرشن کے بارے میں پوچھے گئے گراؤنڈ پردرشن کا آقلن دس فیصدی کے ساپ سے دس میں سے ایک نمبر پر کیا گیا ہے اس کا نتیجہ جاننا بھی ضروری ہے سانسط ست دیو پچوری کو گراؤنڈ میں پردرشن کو دیکھتے ہوئے یہاں کی جنتہ ایک نمبر میں سے دے رہی ہے دشملو چھے شوننے نمبر یعنی گراؤنڈ پردرشن میں سانسط کو مل رہے ہیں ساٹھ فیصدی انگ جسے اچھا پاسنگ مارٹس کہا جا سکتا ہے سانسط یہ پردرشن گراؤنڈ میں سانسط کا پردرشن اور انڈیا نیوز کے سروے میں سانسط کا اسکور آپ کو پتا چل گیا لیکن آج زمانہ سوشل میڈیا کا ہے تمام سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر کانپور کی جنتہ سے وہی سوال پوچھے گئے جو انڈیا نیوز کے سروے میں پوچھے گئے ہیں سوشل میڈیا پر ہمارے سروے میں جو نتیجہ نکل دا ہے وہ سے آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں سوشل میڈیا کو دس فیصدی توجہ کے حساب سے دس نمبر میں سے ایک نمبر پر آکھلن کیا ہے سوشل میڈیا سروے میں سانسط کو مل رہے ہیں ایک میں دشملہ چھ سات نمبر یہ پردرشن بھی اچھا ہے قریب سر سٹھ فیصدی سوشل میڈیا پر سانسط کے بارے میں کانپور لوگ سبا کی جنتہ کی رائے فیور میں ہے تو سانسط میں کیا گئے کام جیسے سدن میں اپستی تھی پرشنوں کی سنکیہ سانسط ندی کا اپیوگ اور وشیش یوگدان پر سانسط کو دشملہ آٹھ تین نمبر ملے ہیں گراؤن پردرشن میں ایک نمبر میں سے دشملہ چھ شونے نمبر ملے ہیں سوشل میڈیا سروے میں ایک میں دشملہ چھ سات نمبر ملے ہیں اور ہمارے گراؤن سروے میں سانسط کو سات نمبر میں مل رہے ہیں چار دشملہ آٹھ تین نمبر سب کو ملا دیا جائے تو سانسط ستے میں پچوری کو دس میں سے ملتے ہیں چھ دشملہ نو تین نمبر جسے شاندار نمبر کہا جا سکتا ہے اور اس لیے کانپور لوگ سبا کی جنتہ نے سانسر ستے دیو پچوری کے ریپورٹ کارڈ میں لگ دیا ہے پاس حرید 69 فیصدی امکلے تو کہہ سکتے ہیں کہ فرز ڈیویزن پاس ہیں ستے دیو پچوری کانپور لوگ سبا سیٹ میں ہزاروں لوگوں سے بات کرنے پر یہ آکڑا انڈیا نیوز اپنے درشکوں تک یعنی آپ تک پہنچا رہا ہے ان میں محلہ پرش کسان مزدور سٹوڈنٹ کاروباری سے لے کر ہر دھرم اور جاتی کے لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ دلچسپ آکڑا نکل کر سامنے آیا ہے جس میں کانپور لوگ سبا کے سانسر ستے دیو پچوری پاس ہیں تو آپ دیکھ رہے تھے ایم پی کا ریپورٹ کارڈ جس میں کانپور لوگ سبا سے بی جے پی سانسر ستے دیو پچوری اچھے نمبر سے پاس ہوئے ہیں لیکن چناؤ کے وقت اس سیٹ پر ووٹنگ پیٹرنگ کیسا رہے گا اسے ابھی بتا پانا بہت مشکل ہے لیکن آج کی تاریخ میں کانپور لوگ سبا کی جنتہ اپنے سانسر کو پاس کر دیا ہے چلیئے کل پھر ملنگے ایک اور سانسر کے ریپورٹ کارڈ کے ساتھ فیلحال مجھے اجازت دیجئے نموسیقی